ڈرامس میں محروم کے آنے والے پیس سوڑ میں تو آپ دیکھیں گے امیر تو اب پورا پاگل ہی ہو جائے گا جب وہ گولی وغیرہ چلانے کے بعد اور زائرہ سے لڑ جھگڑ کر اپنے روم میں آئے گا تو وہاں پر زویا اس کے پاس ہوگی تو وہ زویا کو کہے گا کبھی مجھ سے بات نہیں کرنی تم یہاں سے چلی جاؤ اس پر زویا اسے کہے گی کہ میں جانتی ہو کہ تم اس وقت بہت پریشان ہو پر میں تمہیں کہوں کہ تم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا تم نے زائرہ کو طلاق دے کر بہت ہی اچھا کیا وہ تمہارے پیٹ پیچھے یہ سب کچھ جو کر رہی تھی ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا راشتہ اس نے حد پار کر دی جس پر دوستو امیر اسے کہے گا اگر اس وقت میں اس سر میں بہت درد ہو رہا ہے تم یہاں سے پلیس سلے جاؤ دوستو امیر کا زویا سے اس طرح سے بیہیو کرنے کے بعد جب زویا یہ بات جا کر امیر کے باپ کو کہے گی دوستو وہ اسے تلاس ادلائے گا اور اسے کہے گا کہ تم فکر مت کرو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری شادی میں اس سے کر کر رہوں گا اور پھر اس کے بعد اگلہ جو سین ہوگا وہ امیر کے باپ کا امیر سے ہوگا وہ اسے کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم زائرہ کو چھوڑ چکے ہو تو تم اب اس طرح سے کیوں کر رہے ہو زویا کے ساتھ تم جانتے ہو کہ اس کی شادی میں نے تمہارے ساتھ تیہ کر دی ہے جس پر وہ اسے کہہ گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب عورت سے میرا اعتبار اٹھ کیا ہے اب زائرہ کے بعد میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا امیر کا باپ اسے کہہ رہا ہوگا کہ باغل بطمنو انسان انسان میں فرق ہوتا ہے ہر لڑکی تمہاری ماں اور زائرہ جیسی نہیں ہوتی عورت تمہاری پھوپو بھی ہیں دیکھو کتنی صلیقہ مند اور کردار والی ہیں اور پھر دوستو یہاں پر جیسی سے کر کے امیر کا باپ اسے زویا سے شادی کرنے کے لئے راضی کر دے گا دوستو دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ زائرہ کو طلاق ملنے کے بعد زائرہ کی تو حالت بہت ہی خراب ہوگی اس کے بعد صرف دوستو امیر کی ماں ہی ہوگی اور وہ ہی اسے دلاسہ دے رہی ہوگی وہ سے دوستو شکوا کر رہی ہوگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ امیر منی طلاق دے دے گا اب میں کہاں جاؤں گی اب تو میری ماں بھی نہیں اس دنیا میں جس پر دوستو وہ سے کہے گی کہ تمہاری میں ماں ہوں اور جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تم اسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو تم پر اعتبار نہیں کرتا